السلام علیکم دوستو آج کی کہانی میں آپ کو حوش آمدید آج ہم آپ کو چند ایسے درختوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو ڈھر لگے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پر آتا ہے پرو بوز کا درخت میں ڈاگاس کر جو کہ افریقہ میں پایا جاتا ہے یہ تقریباً تیس میٹر اونچے اور گیارہ میٹر چوڑے ہوتے ہیں ان درختوں کو دیکھ کر آپ احران رہ جائیں گے اس درخت کی پہلی حصیت ہے جب اس پر نظر پڑتی ہے تو یہ الٹر دکھائی دیتا ہے ایسا پتا چلتا ہے کہ اس کی جڑے اوپر ہے اور ترنل نیچے اس پیڑ پر چھ ماہ پتے لگے رہتے ہیں اور چھ ماہ یہ کسی سوکھی کھونٹ کی طرح لگتا ہے سائسدانوں کے مطابق یہ پیڑ بارہ سو سال پرانے ہیں یہ پیڑ ایک لاکھ سترہ آزار تین سو اٹھالیس لیٹر تک پانی سٹور کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے خوفناک برگت کا درخت یہ پیڑ نال گنڈا میں پایا جاتا ہے اس پیڑ کی حصیت یہ ہے کہ اس پر جنگلی جنوروں کے سکیچز بنے ہوئے ہیں مثلا سانپ بچو مگرمات شیر اور ایسے کئی جنوروں کے سکیچز اس کے تنے پر بنے ہوئے ہیں لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس پر کسی نے ان سکیچز کو بنایا ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کوئی چمتکار نہیں اور یہی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پوری کائنات میں ایک ہی درخت ہے جس پر ایسے سکیچز بنے ہوئے ہیں تیسرے نمبر پر ہے ٹرائگن ٹری ٹینری آرلینڈ یہ پیڑ اس لیے مشہور ہے جب اس کو کٹا جاتا ہے تو اس میں سے خون کی طرح کا رس نکلتا ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے ایکسل ایرلینڈ سن سرکس ٹری یہ درخت بہت بڑا تو نہیں ہے لیکن اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے کٹا گیا ہے اور جس شخص نے اس کو اس طرح کٹا ہے اسی کے نام سے اس درخت کو جانا جاتا ہے اس درخت میں کافی سارے پودوں کو لگا کر ان کو جالی نماز شکل دے کر جوڑا گیا ہے یہ آپ دکھنے میں بلکل باسکی بال کی طرح کا ہے پانچھے نمبر پر آنے والے اس درخت کو دیکھ کر آپ ڈر تو گے ہوں گے دوستو اس پیڑ کا نام انجل اوک ہے اور یہ چار سو سال پرانا ہے اسے دیکھ کر ایک بار آپ ضرور ہل جائیں گے دوستو آپ کو کون سا درخت اچھا لگا ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی